اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وعلى آلیه الطیبین الطاہرین المعسومین المنتخبین المنتجبین و لعنت اللہ علیہ آدائیہم من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فغد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصبح الہداء وصفینة النجات ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایم اعزاء اور محرم الحرام قریب ہے اسی مناسبت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ چند باتیں اس زہل میں پیش کی جائیں کہ محرم کیوں مناتے ہیں یہ محرم کیوں ہیں اسی حدیث کے پس منظر میں چند باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم محرم کیوں مناتے ہیں یہ محرم کیوں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ماہ محرم آج سے ہو زمانے قدیم میں بھی اس ماہ محرم کا احترام کیا جاتا تھا اور اس کو اس مہینے کل زمانے جاہلیت میں بھی لوگ محترم مانتے تھے اور یہاں تک کے بعض احادیث میں اس کا ذکری یوں ہوا ہے کہ محرم پہلے زمانے میں یعنی زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کا احترام کرتے تھے جیسا کہ ایک روایت میں نقل ہوا ہے کہ چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایت ہے اس میں نقل یہ ہوا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ محرم کا احترام کرتے تھے اس میں قتل و غارتگری جنگ جدال سے پرہیس کیا کرتے تھے اور لوگوں کو قتل کرنا مارنا جان لینا یہ حرام جانتے تھے امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے اس مہینے کے احترام نہیں کیا اور ہمارے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کو اس مہینے میں قتل اور شہید کیا محرم ہم کیوں مناتے ہیں آخر منانے کی وجہ کیا ہے پیغمبر اکرام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے ایام جو ہیں علماء شیعہ امامیہ اور مسلک شیعہ کے مطابق آپ کی شہادت اٹھائی سفر ہے اور اہل سنت راویوں کے مطابق بارہ ریب الہول کو آپ کی وفات ہوئی مولای کائنات کی شہادت ہوئی اکیس رمضان المبارک کو یا معصوم عالم کی شہادت ہوئی جماد السانی میں یا امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی اٹھائی سفر کو تو ہم کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سفر کے مہینے کو محرم کے جیسا مناتے ماہ رمضان مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے جس میں اس کو ہم عزا کے طور پر وہ دن مناتے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن مناتے معصوم عالم کی شہادت کے ایام کو محرم کی طرح مناتے لیکن یہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر محرم کیوں مناتے ہیں در حقیقت اگر دیکھا جائے خود ایک روایت موجود ہے جس میں اس کا جواب دیا گیا ہے یہ بھی امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کسی نے سوال کیا تو اس میں ہی بتایا تو آپ نے اس حدیث میں باقیدہ صافتہ اور سے بتایا کہا کہ جس وقت رسول اسلام کی شہادت ہوئی ہے پنجتن پاک میں سے کم سے کم آپ کی شہادت کے موقع پر چار لوگ موجود تھے چار معصوم موجود تھے مولا کائنات کی شہادت شہزادی دو عالم کی شہادت ہوئی تو مولا کائنات امام حسن علیہ السلام پنجتن میں سے موجود تھے امام مولا کائنات کی جب شہادت ہوئی تو امام حسن و امام حسین علیہ السلام موجود تھے امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو پنجتن میں سے امام حسین علیہ السلام موجود تھے لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو پنجتن پاک میں سے کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا کوئی بھی معصوم موجود نہیں تھا دوسرے محرم ہم کیوں مناتے ہیں در حقیقت محرم کے بنانے کے لیے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہم نے چار شخصیتیں امام حسین علیہ السلام کے علاوہ جو ہم نے ذکر کیا ہے انہوں نے دین اسلام کے لیے جو محنت کی پیغمبر اسلام جو دین لے کر کے آئے جس کے لیے آپ بھیجے گئے پیغمبر اکرم نے اس دین کو اپنی زہمتوں مشقتوں اور تبلیغات کے ذریعے سے اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے دین اسلام کو کہ جو دین اسلام کہا جاتا ہے در حقیقت یہ دین انسانیت ہے کہ جس میں انسانیت کو جو رتبہ چاہیئے تھا جو مرتبہ چاہیئے تھا وہ پیغمبر اکرم کی بے اصد کی برکتوں کے نتیجے میں وہ دین ہمیں حاصل ہوا کہ جسے انسانیت کو شرف ملا ہے انسانیت کو کمال ملا ہے اب اس کے آگے پیغمبر اکرم کے بعد جو یہ راستہ تھا کہ جس دین کو آگے بڑھایا جائے وہ مولا کائنات نے اسے بہت سن خوبی انجام دیا مولا کائنات کے بعد امام حسن السلام شہزادی دو عالم ان لوگوں نے بڑھایا یہ ساری زہمتیں چار چار معصوم دین اسلام کے لیے کہ جس میں خود معصومیں کونویں ہیں جنہوں نے دفاع ولایت کیا دفاع امامت کیا اور ساتھ ساتھ آپ نبوت کی بھی معامن رہیں اور امامت کی بھی معامن نہیں مددگار رہیں یہ ساری زہمتیں لیکن ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ سن ساٹھ ہجری میں جب معاویہ کی رہلت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یزید تخت پر بیٹھتا ہے تو وہ مطالبہ کر لیا کہ جو پنجتن پاک سے ابھی تک کسی نے مطالبہ نہیں کیا تھا امام مولا کائنات سے زبردستی انہیں آپ کو کھینج کے لے جایا گیا مسید تک مولا کائنات سے بیعت کروانے کی ناکام کوشش کی گئی لیکن مولا کائنات نے ہم اپنے حقیدے کے مطابق گفترو کر رہے ہیں کہ مولا کائنات نے پھر بھی بیعت نہیں کی بلکہ مولا کائنات کے ہاتھ بندے ہوئے تھے اسی پر اپنے ہاتھ کو مار کر کے یہ شور مچا دیا گیا کہ علی نے بیعت کر لی یعنی علال اعلان جو مجمع میں یا خط کے ذریعے سے علال اعلان مولا کائنات سے بیعت طلب نہیں کی بلکہ ایک شور شرابے کے درمیان مولا کائنات کو کھینج کر کے لے جایا گیا اور امام سے بیعت کا شور مچا دیا گیا کہ علی نے بیعت کر لی امام حسین علیہ السلام سے بیعت نہیں مانگی گئی خود اس شہزادیہ کونین سے بھی بیعت کا مطالبہ نہیں کیا گیا لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ جرعت کی یزید نے کہ آپ کی بیعت مانگی ہے اور صرف بیعت ہی نہیں یہاں تک کہ وہ حکم یہ دیا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں گے تو ان کا سرقلم کر دو یہ کن حالات میں یہ حالات وہ ایسے تھے کہ جس وقت لوگوں کی یہ پتہ نہ چلتا کہ یہ حالات کیوں ہیں کیا یہ اسلام کے لیے جنگ ہوئی ہے یا تخت و حکومت کے لیے ایک طرف اسلام کا نمائندہ تھا ایک طرف دنیا طلب موجود تھا ایک طرف وہ تھا جو اسلامی حکومت کے قیام کا خواہا تھا ایک طرف وہ تھا جو خواہشات کی حکومت کا خواہا تھا کہ جسے یزید کہا جاتا ہے اسلامی حکومت کے خواہاں امام حسین علیہ السلام تھے جبکہ اسلام سے یزید کا کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ اسلام کو تو وہ نابود کرنا چاہتا تھا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب روز آشورہ سن 61 ہجری میں مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئے یہ آپ کے سر اقدس کو سروتن سے جدا کر کے جب وہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو یزید کے سامنے جب آپ کا سر پیش کیا گیا تو اس نے آپ کے سر کے ساتھ بے عزتی کی اور اس کے بعد جو اس نے اشعار پڑے ہیں وہ تاریخ میں موجود ہیں ان اشعار میں اس نے خود اپنی حقیقت بیان کر دی اپنا دین بیان کر دیا اپنا عقیدہ بیان کر دیا اس نے کیا کہا اس نے کہا نہ کوئی ملک آیا تھا نہ کوئی وہی آئی تھی بلکہ یہ بنی حاشم نے ایک دھونگ رہا چاہتا جو حکومت کو حاصل کرنے کے لیے جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا اگر ایسا ہی ہوتا حکومت کا قیام حسین کی نگاہ میں ہوتا کہ مجھے صرف تخت چاہیے حکومت چاہیے تو امام حسین علیہ السلام نوک نیزہ پہ جب ان کی زبان میں قوت گویائی آئی تھی تو لوگوں سے مطالبہ کرتے کہ یہ حکومت میرا حق ہے یہ مجھے تخت چاہیے مجھے لوگوں کی سلطنت چاہیے مجھے حکومت چاہیے مجھے حاکم بننا تھا لیکن امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتایا کہ ہم اسلامی حکومت چاہتے ہیں ہم اسلام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے روزہ شروع نماز پڑھ کر کے اس چیز کا ثبوت دیا کہ ہم نماز کے قیام کے لئے ہیں ہم اسلام کے بقا کے لئے ہم نے یہ قربانی پیش کی ہے لہٰذا اب یہ محرم ہم کیوں مناتے ہیں محرم ایک یادگار ہے حق و باطل کی کہ محرم کے ذریعے سے انسان پہچان سکتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے محرم کے ذریعے سے انسان پہچان سکتا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے اگر ان میں امتیاز کرنا ہے پہچاننا ہے تو اس محرم کا ہمیں احترام کرنا ہوگا اور اس محرم میں ہمیں ازاداری کرنی پڑے گی نام حسین لیں گے تو حسین کا قیام بھی آدھ رہے گا حسین کے نام کے ساتھ حسین کا کردار بھی آدھ رہے گا اور سب سے اہم بات ہے جس حدیث کی طرف میں نے خدبے میں اشارہ کیا تھا کہ ان الحسین ام اسباب لودا وصفینت النجات تو ہر انسان ہدایت کا متلاشی ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اسے ہدایت مل جائے اس دنیا میں اور آخرت میں اسے نجات مل جائے پیغمبر نے اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ اگر ہدایت چاہیے زندگی میں اس دنیاوی زندگی میں ہدایت چاہیے تو حسین سے متمسک ہو جاؤ آخرت میں اگر نجات چاہیے تو حسین سے متمسک ہو جاؤ تو اب یہ محرم کیوں مناتے ہیں محرم ہم صرف اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہدایت سے صفینہ ہدایت پر ہم سوار ہو جائے اور آخرت میں ہماری اسی صفینہ ہدایت کا ذریعے سے نجات مل جائے پروردگار عالم آنے والا محرم ہمیں اچھے طریقے سے اس کا احترام کرنے اور اس میں ازاداری کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اس وقت جو حالات ہیں پروردگار عالم سے گزارش ہے یہ پھیلی ہوئی وبا جو ہے دنیا سے دور ہو جائے تاکہ ہم جلد از جلد ازاداری کی تیاری کر سکیں اور اس وبا کی نابودی کے ساتھ ساتھ ہم ازاداری کو جیسے پہلے مناتے تھے اس سے اور بہتر طریقے سے حقیقی ازاداری اور امام کی شہادت کی تازیت شہزادی دو عالم پیغمبر اکرم اور معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر سکیں اور بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ ہمارے ہماری آخری حجت حضرت امام الزمان جلاللہ تعالی فرج و شریف کی جل از جل آپ کا ظہور فرمائے تاکہ ہم امام کے ساتھ حقیقی پرسہ امام کو پیش کر سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ